ارے آج اوپس کے لئے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں اگر بوس نے مجھے اتنا لیٹ اوپس میں دیکھا تو بھائی وہ میری وات لگا دے گا یہ گھاڑی جلدی سے لیتا ہوں میں اپنی اور بھائی میں بنیان میں آ گیا ہوں مجھے لگتا ہے وہ مجھے مارے گا کہ بھائی اور بنیان میں کیوں آئے تو اس کے لئے مجھے کپڑے چینج کرنا پڑے گا تو ایک کام کرتا ہوں ادھر میرے ایک کام والی بھائی ریتی ہیں اسے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے ابھی جلدواجی میں کپڑے چینج کرنے میں اس نے آدماری میں کہاں رکھتے ہیں جلدی لے کے نیچے آ جائے گی اس کو کھول لگر لیتا ہوں تاکہ میرا اوپس میرا ایک ادھر تھی اپنا ایک پیٹنگ سے گھر ہے تو بھائی سے وہ نیچے لے کے آ جائے گی تو میں اوپس میں شرٹ پھین کے چلا جاؤں گا یہ ادھر والا رستہ جاتا ہے اپنے گھر کے ایک کو سائیڈ ہے تو بھائی اب میں جاتا ہوں جلدی سے اور اس کو کپڑے لے کے آ چکی ہے میں جاتا ہوں جلدی سے ہیلو مجھے میرا ایک شرٹ دے دو اور بھٹا بھٹ مجھے پینٹ تو میرے پاس یہ ہے ٹائن لے کے آئی گا نہیں آئی ہاں بھائی صاحب سب لے کے آگئی ہوں میرے بیگ میں ہے آؤ کاری میں رکھ دیتی ہوں آپ وہیں پینٹ کر چینج کر لینا یہاں لوگ دیکھ رہی ہیں ارے کوئی دکت نہیں تم تو مجھے بتاؤ کہاں رکھا تم نے اندر رکھا کیا چلو بھائی اندر رکھا آئے شاید یہ لوگ ادھر سے نکالتا ہوں میں اور ابھی اپنا شرٹ چینج کر لیتا ہوں میں پھٹا پھٹ یہ اوڈی بھی لائی ہے اور ایک اور یہ ہے لیکن اپنے کو ایک نورمل سا کپڑا پیٹنا پڑے گا یہ ابھی تھوڑا گرمی کا موسا میں اسی صاحب سے چٹا سہی رہے گا باقی کیپ بھی پین لیتا ہوں بھائی آر میں نے تھوڑا سا بال چھوٹے کروا رکھے ہیں تو یہ سب کچھ دے کے آگئی ہے اس کا دنیاوات کرتا ہوں ہیلو آپ کا بہت بہت دنیاوات جو آپ نے مجھے کپڑے لاکے دیئے میں ویسے بھی بہت لیٹ ہو گیا تھا اور میرے پاس بہت کم ٹائم بجاتا ادھر سے نکلنے کا دنیاوات ارے صاحب کوئی بات نہیں میں تھا آپ کے لیے ویسے بھی بہت سارا کام کرتی رہتی ہوں اور آپ تو مجھے بہت سارے پیسے بھی دیتے ہیں کام کے لیے تو آپ کا بہت بہت تنیاوات تو میں کرتی ہوں چلو مجھے کام کے لیے دیری ہو رہی ہیں دوسری جگہ بھی جاڑو پہنچے کرنے ہیں واہ تو اپنا دیان رکھنا میں جا رہا ہوں ابھی بوس کے آفیس میں بھائی اپنے کام اچھے سے کرتے ہیں سب کچھ اور ٹائم سے کام نپٹا بھی دیتے ہیں دیکھو میں نے بولا ان کو تو یہاں بھی گئے یہاں پہ دیکھیں کپرے تو یہاں صحیح کام ہے ابھی میں جاتا ہوں مجھے بوس ابھی بہت جاٹنے والا ہے لگتا ہے کہ یہ مجھے کھیر کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن چاہتا ہوں بھائی ان سے ویسے بھی میرا تھوڑا بھی نوم جوک بننی رہتی ہے بھائی صاحب یہ بندہ آج ارے ویویک یہ ویویک یہاں کیا کر رہا ہے بھائی اس سے پوچھتا ہوں یہ بھی تو اپیس میں آتا ہے ہیلو ویویک یہاں کیا کر رہا ہے ارے بانٹو تجھے نہیں پتا آج تو چھٹی ہے آج بوس نے سب کو پول کے گروہ میں کھول کے دیکھ بھائی آج سب کو چھٹی مل گئی ہے کیا بات کر رہا ہے ویویک سچ میں ہاں بھائی میری بات تو ویسواس کر تو اپنا موبائل چیک کر پہ لے ارے یار میں تو دیر سے لیٹ ہو گیا تھا میں تو پریشان ہوا بھائی میں نے رستے میں کپڑے مانگوائے اور تو بول رہا چھٹی ہے سچ میں ہے نا ایسا مزاک تو نہیں کر رہا ابے یار میں مزاک نہیں کر رہا ہوں دیکھ میں بھی تو یہاں گم نے آیا ہوں ٹی شٹ پہن کے مزاک کر رہا ہوتا تو بھائی میں آپس میں ہوتا بھی واہ بھائی تو تو بڑیا نکلا یار میرے لیے آج تو تو نے بہت اچھا یہاں پہ نیوز دیا چلو چائی پینے چلتے ہیں آرہا کیا تم میرے ساتھ بیٹھ جا گاڑی لے کے آیا ہوں میں نہیں یار موٹو بھی آتا لیکن میرے کو انہا بھی وک کر کے گھر پہ بھی جانا ہے تھوڑا کام ہے چل ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اپن بھی چلتے ہیں آست چھٹی ہو کے بھائی بوس نے بہت دل خوش کر دیا میں پریشان کھا مکھا ہو رہا تھا لیکن آپ چائی پیتے ہیں اور بھائی ایک میری دوست بھی آ رکھی ہیں اس کو کھل کر لیتا ہوں وہ بھی دری گھم نے ایک آئی تھی تو جا کے دیکھ کے آتا ہوں کہاں پہ ہے وہ بیسے اپنی گاڑی سوڑی سی یہاں سے بریک ہو رکھی ہے دیکھو یہاں دروازہ بڑا بھرکا ہے اس کو بھی صحیح کر بات لگا یہ دیکھو بھائی یہاں پہ رکتا ہوں میں اپنی دوست آ رکھتا ہوں اب ایک کھاڑی دیکھو بھائی یار یہ اپنی ایک سٹائل ہے گاڑی کو کھڑی کرنے کا دونوں پھاٹک تو ویسے ٹوٹ رہی لیکن لوگوں کو لگتا ہے یہ فیشن ہے ویسے میرے دوست آ چکی ہے میں اس کو بلا لیتا ہوں چائی کے لیے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بلنا دوستوں یار میں جاتا ہوں سومن سومن کدھر جا رہی ہے اب ادھر نہیں میں ادھر ہوں یار سومن کو پتا نہیں چل رہا ہے کہاں جائے گی سومن ہیلو سومن ہیلو ویویک کیسے ہو تم تم یہاں کیا کر رہی ہو میں تو ایسے ہی تمہارے کول کا ویٹ کر رہی تھی مجھے لگا تم اس سائیڈ آوگے لیکن تم تو اس سائیڈ گاڑی کھڑی کری میں جو لگا یہ بندہ کون ہے جتنی سپیٹس ہیں گاڑی کو لے کے جا رہا ہے او او میں ہی تھا وہ چلو چائی پکی آتے ہیں سوری ویویک مجھے بھی کر جانا ہے اور میں تم سے یہی تو بتانے کے لیے یہاں رکھی ہوئی تھی اچھا ایسی بات ہے کیا تو تم اتنا چل کیوں رہی ہو وہ ایک چولی میرے پیر میں درد ہو رہا ہے اور ڈکٹر نے بولا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے پیر کو شانت مت رہنے دینا یعنی چلتے رہنا اچھا میرے بھائی میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں ویسے تجھے بھائی بول رہا ہوں میں لیکن تم میری اچھی دوست ہے چلو ٹھیکے میں چلتا ہوں بائی بائی آج گھر پہ جا کے سوں گا چلو سمن کا بھی کام ہو گیا یہ بھی چائی پینے کے لیے نہیں آ رہی ہے تو میں خود ہی جاتا ہوں یار چائی تو پینا بنتا ہے اور بوس کو بھی بلا لوں گا کبھی میری چھت پہ ویسے میں نے ابھی نیا نیا گھر بنوا رکھا ہے تو وہاں پہ بوس کو بلا کے میٹنگ بھی کر لیں گے چھوٹی موٹی اور ہاں پہ چھوٹی ہے تو بھائی بہت انجائز ہوں گا تو دکھتا دولی بات نہیں ہے پھر یہ گاڑی بھی تھراب ہو رکھی ہے میں کام کرتا ہوں میں اس جگہ پہ رکھ کے آتا ہوں جہاں پہ اس کا پورا ریپیئر ہی ہوگا اور میں پھر یہ نئی گاڑی لے دوں گا میں شریف والدنسی اور ایتا ہے اپنے ایتا ہاتھ ارے بھائی گاڑی بھی ہوا میں اڑتی رہتی ہے ویسے یہ دیکھو پوری طرح خراب ہونے کے بعد یہ ٹرائل ہے لوگ کہتے ہیں تو بڑا بتمیز ہو گیا ہے گاڑی ان کو خواہ ہو رہا تھا لیکن بھائی ایسے ہی چلاتا ہوں اور یہاں گاڑی رکھتے ہیں یہاں صحیح ہو جائے گی گاڑی کچھ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو پول کر کے میں یہاں بول دیتا ہوں ارے آدرو پر ساتھ آپ کی گھر کے سامنے گاڑی پھلی ہے وہ میری ویویک بول رہا ہوں صحیح کر دینا میں آتا ہوں کل آ جاؤں گا کل تک صحیح کر دینا ویسے میں ابھی بائیک لے کے جا رہا ہوں میرے یہاں پر ایک بائیک پڑی ہے تو صحیح کر دینا ہے نا چلو بتا دیا ہے ویسے بھی وہ بولتے نہیں ہے ان کو سنائی دیتا ہے اور یہ ایٹم کدھر جا رہا ہے ہیلو ہاں اوے یا لڑکی تپڑ مارتے کے نکلتا ہوں جلدی سے ادھر کے لڑکیاں بہت ہوتی ہیں مزا کر رہا ہوں دوستوں تو یار اب ایک کام کرتا ہوں میں ایک گاڑی مانگواتا ہوں اپنے مووائل نمبر سے گاڑی کا نمبر کیا ہوگا 900 پہ ایک کار آتی ہے دیکھو یہ والی کار یہ والی میں فری یوز کرتا ہوں اگر تمہیں بھی کرنا ہو تو مجھے بدا دینا اس کو کیسے چلانا ہے دیکھو بھائی یہ بہت ہی اچھی کار ہے کیا ہی لڑکی پٹانے کا ایک ہی طریقہ اس کو پٹاتے ہیں چلتی کیا دیکھو میرے پاس کار ہے چلو بیٹھا ہوں درائی پر لے کے چلتا ہوں اوے چبری میرے پاس ماتا میں بہت امیر ہوں امیر ہو اپنے امیری کا گمیند مد دکھاؤ مجھے تو میں تو ایسے ہی میں ٹھوم پوچھتا بھی نہیں تھا لیکن واہ میرا جل بڑا ہے بڑا ہے چلو دوستو یار میں ملتا ہوں تمہیں چلو دیکھویں ہمارے پاس بڑا ہے آئی اگر بڑا ہے موسیقی